موسیقی قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ وَجَدَ سَعَةً لِأَنْ يُضَحِيَ فَلَا يُضَحِي فَلَا يَقْرُبَنَّ مُسَلَّانَ اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ محترم و مکرم برادرانِ اسلام اور عزیز دینِ بھائیو ہماری جب تک زندگی اس دنیا میں باقی ہے ہمیں آخری سانس تک اس بات کی کوشش کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے عمل سے راضی ہو جائے ایک ایمان والے کی سب سے بڑی کامیابی اس کا دنیا سے اس حال میں جانا ہے کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہو یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے اور اللہ تعالی کی کامیابی کس راستے سے ملے گی یہ اللہ تعالی نے تیع نہیں کیا ہے بلکہ محنت مجاہدہ عامال والی زندگی اور اللہ تعالی کے احکام کی تعمیل اور تکمیل یعنی اسے پورا کرنا یہ کرتے رہے بندہِ مومن جس راہ سے اللہ کی رضا مل جائے وہ اس کی کوشش میں لگا رہے اللہ تعالی کیسے عمل سے خوش ہوں گے اس کا پتہ نہیں ہم کو اس لئے فرائس کا بھی احتمام زندگی میں ہو سنتوں کا احتمام بھی زندگی میں آئے اور نوافل اور مستحب درجے کی جو چیزیں ہیں اسے بھی ہم کرنے والے بنیں تو جب تک ہماری زندگی ہے قربانی والی ہے ہماری زندگی مجاہدہ ہے قربانی ہے یہاں تھکنا ہے یہاں محنت ہے آرام راحت راحت آسودگی کلی اور مکمل طور پر اتمنان وہ جنت میں ہے ہمارے لئے وہ کس کے لئے بنائے گی اس میں کون آرام کرے گا اور یہ حکم صرف میرے اور آپ کے لئے نہیں ہے کہ یہاں محنت کرو اور تکو یہ حکمتوں ایک ایسی ہستی کے لئے اللہ تعالی نے دیا ہے جن کے وجود سے یہ کائنات کا وجود ہے جن کی ناراضگی اللہ کو پسند نہیں اور جن کی چاہتوں کے لئے اللہ تعالی نے آسمانوں کے نظام کو حرکت دیا سورة القوسر میں اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی سے کہتے ہیں اِنَّا عَاطَيْنَاكَ الْقَوْسَرِ عَاطَيْنَاكَ الْقَوْسَرِ فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِعَقَهُ الْقَوْلْ عَبْتَرِ اے نبی ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا کوسر جنت میں ایک بہت ہی ساپ شفاق شیری اور میتھی چشمے اور نہر کا نام ہے اور اس حوز کوسر سے اور نہر کوسر سے کلحشر کے میدان میں اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو جامع کوسر بلائیں گے گلاس کوسر کا پانی پلائیں گے وہ انعام اور اکرام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا کیا اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے دیا آپ کو اللہ اپنا انعام بتا رہے ہیں تو اب اللہ کی طرف سے جب نعمت ملے تو پھر کیا کرنا چاہیے بندے کو شکر شکر عقا کرے اور اپنی محنت بڑھا دے یہ نہیں کہ اب مجھے حوز کوسر مل گیا یا مجھے بہت بڑا دین کا منصف مل گیا اور میں بہت بڑا اوچھے مقام پہ پہنچ گیا تو اب میں اپنی محنت چھوڑ دوں اور اتمنان اور تقیہ اور سہارہ لگا کے میں اپنی زندگی گزاروں بے خوف زندگی گزاروں ایسا نہیں ہے شریعت کا فلسفہ کچھ اور ہے جتنے انعامات اللہ کی طرف سے ملے اب تمہاری شکر و گزاری اور بڑھنا چاہیے عبادتوں میں اعضابہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے نعمت بڑھا دی آپ کو اور دلیل یہی ہے اب اللہ کہتے ہیں کوثر دیا ہم نے آپ کو اور ایسی نعمت دیا اے نبی ہم نے آپ کو کہ روح زمین پر اور آسمانی مخلوق میں کسی کو ہم نے یہ نعمت نہیں عطا دی کوثر کے مالک ہے آپ اس کی کنجیاں آپ کے حوالے ہیں اس کی تقسیم کا سسٹم آپ کے حوالے ہیں آپ جسے چاہیں گے اہوزے کوثر سے پانی پلائیں گے اور آپ جس کو نہ چاہیں گے یہ ادھکار اور یہ اختیار آپ کا ہے انبیاء میں کسی کو یہ نعمت اور انعام نہیں ملائیں تو آپ کیا کرنا ہے پھر آپ کو فصل لی ربی کا اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے سوال یہ کہ آپ تو نماز پڑھتے تھے آپ نماز چھوڑتے تھے ایسا تو نہیں ہے آپ نماز پڑھتے تھے فرائض بھی پڑھتے ہیں نوافل بھی پڑھتے ہیں سب پڑھتے تھے آپ تو پھر کون سی نماز ہے یہاں قربانی فصل لی ربی کا آپ قربانی کیجئے یعنی عید قربان کی نماز پڑھئے آپ اور اس کے بعد ون حر پھر قربانی کیجئے یہاں نماز سے کون سی نماز ہے قربانی والی نماز جو ہم جو ہے دس زلحج کو صبح پڑھتے ہیں قربانی کرنے سے پہلے جس کو ہم دوگانہ کہتے ہیں اور عید الہزہ کی دو رکعت کہتے ہیں جو پڑھنا واجب ہے مردوں کے لئے عورتوں کے لئے نہیں وہ کچھ نہیں پڑھے گی تو قربانی ایک اضافہ ہو گیا عبادت میں فرض و فجر میں آپ نے پڑھی لیکن اب تمہیں قربانی کی دو رکعت ایکسٹرا پڑھنا ہے سورج کل ہو گیا اس کے بعد اس کا وقت تو شروع ہو گیا یہ ظاہر عبادت میں اضافہ کر دیا نعمت ملی تو عبادت میں اضافہ دو رکعت زیادہ پڑھو ہمارے لئے آج کے دن نماز نہیں ہے لیکن آج پڑھو اور اس کے بعد قربانی کرو اسی لئے فقہہ اکرام نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ جن شہروں میں اور بڑے علاقوں میں عید کی نماز کا احتمام ہوتا ہے اور جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے ان شہر اور قصبے اور علاقے والوں کے لئے نمازیں عید اور دوگانہ سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں پہلے وہ عید کی نماز پڑھیں گے اس کے بعد قربانی کریں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شہر اور بستی میں کئی ایک جگہ پر عید کی نماز ہوتی ہے اور آپ نے قربانی پہلے کر لی اور پتا چلا کہ شہر کی کسی ایک جگہ پر عید کی نماز ہو چکی تھی پھر آپ نے قربانی کی تھی تو آپ کی قربانی عدہ ہو گئی اس کا اعتبار ہوگا اور اگر شہر اور بستی کے کسی بھی جگہ پر اگر نماز عید پڑھی نہیں گئی اور آپ نے اپنی قربانی کر لی تو یہ قربانی عدہ نہیں ہوگی اس کا اعتبار نہیں ہوگا مسئلہ سمجھ میں آیا اور جن چھوٹے سے دیہاتوں میں کسبات میں چھوٹی چھوٹی بستیوں میں جہاں عیدین کی نماز جائز ہی نہیں ہو نہیں سکتی ہے شریعت کے اصول ہے ضابطیں ہیں اور نظام شریعت کا ہر جگہ دوگانہ نہیں ہوتا اس کا یہ وقت تو نہیں ہے ابھی میرے پاس تو وہاں تو لوگ فجر کے بعد قربانی کر لیں گے ان کے اوپر عید کی نماز ہی نہیں ہے یا یہ کہ قریب کی بستی میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں دوگانہ پڑھنے جائیں گے بہرحال تو آپ کو ایک نماز زیادہ دی گئی شکرانے کے طور پر قربانی کی نماز پڑھو اس کے بعد قربانی کرو اور آپ سے ایک دوسرے دوسری جو ہے صورت پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِزَ فَرَغَتَ فَنْسَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَ اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ براہِ راست اپنے نبی سے سب حکامات دے رہے فَإِزَ فَرَغْتَ جب آپ فارغ ہو جائے نماز سے دعوت و تبلیغ کے کاموں سے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے سے لوگوں کی میٹنگ آٹین کرنے سے جب آپ فارغ ہو جائے تو پھر کیا کرو فَرْغَتَ فَإِزَ فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَ جب آپ لوگوں کے اور استعمائی مسائل سے فارغ ہو جائے تو فَنْسَبْ اپنے آپ کو تھکائیے اب کس میں تھکانا ہے نفل و کاموں میں تلاوتِ قرآن میں ذکروں میں اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو تھکائیے نبی کو کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو تھکاؤ کیونکہ ہم نے آپ پر نعمتیں بہت دیئے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ اور اپنے رب ہی کی طرف آپ لو لگائیے کسی اور سے اپنا تعلق اور کنیکشن مت جوڑیے لو لگانے والی ذات تعلق قائم کرنے والی ذات محبتوں کا مرکز اور عقیدتوں کا معوہ اور ملجا اور جس سے عشق اور پیار کیا جا سکتا ہے وہ ایک ہی ہستی ہے اور وہ کائنات کو بنانے والے خدا کی ہستی ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ اپنے رب ہی سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے اور کوئی راستہ آپ کے لئے محبتوں کا نہیں ہے لیکن دیکھو اللہ کی محبت سے پہلے تھکنا ہے قربانی دینا ہے مجاہدہ کرنا ہے محنتوں کی راہوں سے اپنے آپ کو گزارنا ہے اسی لئے اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ اِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ مشکلات کے ساتھ آسانی ہے مشکلات کے ساتھ آسانی ہے لیکن قرآن کی ترتیب یہ بتا رہی ہے کہ مشکلات زندگانی میں پہلے آئیں گی آسانیاں بعد میں آئیں گی ہم لوگوں نے اپنا مزاج یہ بنایا ہے کہ ہم صرف آسانیوں کے متلاشی اور آسانیوں کو تلاش کرتے ہیں اور جہاں مشکلات تھوڑی بھی آ جائے تو پیر اور ہمارے زندگی کا جو کہنا چاہیے کہ بیلنس ہے وہ بگڑنے لگتا ہے اسلام کی ڈھگر سے اور شریعت کے سسٹم سے ہمارے پیر ڈھگمگانے لگتے ہیں قرآن کا ذابطہ تو یہ ہے کہ مشکلات پہلے رہیں گی اور آسانیاں بعد میں آئے گی اور جب قرآن کا ذابطہ ہے تو اس کے خلاف تو ہو سکتا ہی نہیں اب اگر ہم پہلے آسانی دیکھیں گے تو کیسے چلے وہ ہی نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ سب بندوں پر اپنے سب طرح کی آزمائش نہیں ڈالتے جو جتنی آزمائش کو اور امتحان کو اور محنت کو اور بوچ کو اپنے کاندوں پر سہار سکتا ہے اٹھا سکتا ہے اللہ اس بندے پر اتنی ہی ڈالتے ہیں برابر ہم کو اللہ تعالیٰ تین تین دن بھوکے رکھتے گے بولو تو بولو نا کوئی رہتا ہے نمدوبار میں تین دن بھوکا دو دن بھوکا رہتا ہے بھوکا رہتا ہے تو میرے کو بتا انتظام کریں گے کوئی نہیں رہتا ہے صاحبہ فاقے سے رہے کے نہیں ہاں رہے فاقے سے رہے پتھر باند لیاں پیٹ پر اس ترجے کا مجادہ اللہ ہم پر نہیں ڈالتے آنکھوں کے سامنے معصوم اولاد کو آگ کی نظر کیا جا رہا ہے تہتے ہوئے تیل میں ڈالا جا رہا ہے کیا یہ مجادہ یہ امت برداشت کریں گی اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ مجادہ اس امت پر نہیں ڈالا نہیں ڈالا سوہر کی آنکھوں کے سامنے بیوی کا راستہ بدل رہا ہے اور سوہر کا راستہ بدل رہا ہے بیوی کو اس کے مہکے والے لے کر کے جا رہے ہیں مدینہ المنورہ اور سوہر اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے ترستی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہا ہے نہیں لے جا سکتا ہے معصوم بچہ بھی ساتھ میں لخت جگر ساتھ میں ایک وقت میں بیوی بھی جدہ ہو رہی ہے اور اسی وقت میں لخت جگر معصوم پیارا سا بچہ بھی سوہر کی نگاہوں سے جدہ کیا جا رہا ہے مہکے والے طاقت کے بلبوتے پر بچے کو چھین رہے ہیں تمہارے حوالے ہم اپنی نسل کو نہیں کر سکتے قلیج مو کو آتے ہیں ایسے واقعات اور ایسے امتحانات سے اللہ نے اس امت کے سابقین اور اولین انسانوں کو گزارا ہے لیکن وہ ان اجہادات اور قربانوں کو برداش کرنے کے متحمل تھے ان میں وہ کیپیسیٹی تھی ایمان کی اور اللہ کی ذات کا تعلق تھا ہم پر نہیں ڈالا اللہ نے ہم برداش نہیں کر سکتے ہیں اللہ کا یہی ذاتہ ہے اللہ کسی بھی شخص کو بندے کو اور بندی کو اس کی اسعاد اس کی کیپیسیٹی اور اس کی مقدرت اور اس کی قوت سے زیادہ بود اس پر نہیں ڈالتے ہیں لیکن ہم اسی میں پریشان ہو جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا ساٹھ سال تک حضرت ابراہیم نے بیٹا مانگا ہے کتنے سال تک مانگا ساٹھ سسٹی ساٹھ سال تک مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے بیٹا ربی حبلی من الصالحین ایک لمحے کے لئے بھی یہ خیال اور تصور کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دروازہ اولاد کے حاصل کرنے کے لئے میں کھٹ کھٹا ہوں ایک لمحے کے لئے بھی نہیں آیا اور کبھی یہ خیال بھی نہیں گزرا کہ اللہ میری سنتے ہی نہیں ساٹھ سال تک مانگ رہا ہوں سنتے نہیں کوئی اور در کھٹ کھٹا ہوں کسی اور در کا سوالی بن جاؤ کسی اور سے اپنی مرادوں اور اپنی جھولیوں کو پسار دو کبھی خیال نہیں آیا یہ توحید تھی یہ اللہ کی ذات پر وہ مضبوط اور تھوس ایمان تھا جس نے ابراہیم کو ساری کائنات کے لئے مقتدہ اور پیشوہ بنا دیا توحید تو یہ ہے کہ خدا حسر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے نہیں کبھی خیال آیا برس کی عمر میں بچہ پیدا ہوا ہے تریاسی برس کی عمر بڑے باپ کی زندگی کا آخری سارہ ہے اور کہہ دیا گیا کہ اب اس کو چھوڑ دو کہا چھوڑنا ہے کہا کہ ہمارے جبرائیل تم کو راستہ بتا دیں اللہ نے کہا بھی نہیں کہا چھوڑنا ہے جبرائیل آئیں گے تمہاری گائیڈنگ کریں گے جبرائیل آ گئے اور کہا کہ چلو ساتھ میں اور براک نہیں تھا اس وقت جیسے میراج میں ہمارے نبی کو براک تھا تیز رفتار سواری نہیں اوٹ ہے اوٹ کی سواری ہے ایک پہ سوار ہو گئے حضرت ابراہیل اور ان کی بیوی حاضرہ اور بیٹے اسمائل تریاسی برس کے بعد آئے تریاسی برس کی عمر میں آئے اور لے کے چلے جبرائیل ساتھ میں جب مکتن مکرمہ کی سیاہ پہاڑیاں نظر آنے لگی کہ لے پہاڑ نظر آنے لگے مکہ میں کیا تھا اس وقت میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت مکہ میں کیا تھا بیت اللہ بھی نہیں تھا وہ ٹیلے کی شکل میں تھا اور آس پاس کالی سیاہ پہاڑیاں تھی زندگی کے باقی رہنے کا ایک پرسن بھی چانس نہیں تھا کتنا ایک پرسن ون فیصد بھی زندگی کے باقی رہنے کا کوئی انتظام نہیں تھا چھوڑ دویاں مکہ یہاں تمہیں رہنا ہے چھوڑ دیا بچے کو بھی چھوڑ دیا اور چلنے لگے مو فیر تر ابراہیل تین کلومیٹر تک واپس حاجرہ ساتھ میں پیچھے پیچھے گئی پوچھنے کی عمت نہیں ہے تین کلومیٹر جس کو تین میل کہیں گے جو کلومیٹر سے کچھ زیادہ ہوتا ہے کتابوں میں میل کا لفظ آتا ہے کلومیٹر تو کوئی زمانے کی ایجاد ہے اور اس کے بعد خیال دن میں آیا کہ ابراہیم میرے شوہر تو اللہ کے نبی میں کیسے پوچھو کہ یہاں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو اور ہماری زندگانی کا اور آپ کے معصوم بچے کا کیا ہوگا میں کیسے پوچھو یہ تو نبی ہے تو ایک دوسرا سوال کیا خاندان نبوت کے چشموں خاندان نبوت میں پلنے والی ہے تو دوسرا سوال یہ کیا میرے شوہر نامدار یہ تو بتا دو کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے یہ نہیں کہا کہ ہماری زندگی کا کیا ہوگا یہ نہیں کہا کہ مکہ میں ہم کیسے جیئیں گے ہمارے کھانے اور پینے کا انتظام کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے ہوگا ہے حضرت جبرائیل نے یس اور نو میں زبان سے جواب نے دیا سر علا دیا یس کا کہ جی ہاں باقی کچھ نہیں محبوب کے اشاروں میں کوئی کمی نہ آجائے اس کے حکم کی تکمیل میں کوئی کمی نہ آنا چاہے بیوی کی محبت اندر نہ آجائے بچے کی ممتہ اور اس کا دولار اور پیار اللہ کے حکموں کو عطا کرنے میں میرے لئے کوئی روڑا کوئی رکاوٹ نہ بنے پسو پیس نہ آجائے میرے ذہن میں کوئی تصور اور خیال نہ آجائے اس لئے ہنڈی اور سر ہلا کر کہہ دیا کہ ہاں پس تو پھر انہوں نے کہا ازن واللہ لا يزیعانی قسمنا خدا اس وقت اگر ایسی بات ہے کہ اللہ نے یہ آپ کو کرنے ہو کہا ہے تو عجلہ کہتی ہے تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی اور بہترین حفاظت کرنے والے اللہ ہے واللہ خیر الحافظین بہرحال یہ قربانی مانگی اللہ تعالی نے اسے کیونکہ وہ اس قربانی کے برداشت کرنے والے تھے ہم سے یہ قربانی نہیں مانگی ہم سے تو بہت معمولی چیز مانگی جاتی ہے پھر بچہ بڑا ہو گیا اب جو ہے باپ کا سہارا بنے گا تو اتنا کڑا امتحان آیا زندگی کا کہ جس کو تو کوئی تصور میں نہیں لایا جا سکتا ہے کوئی تصور میں نہیں لاسکتے ہیں کہ جو مجاہدے کے راستے سے انسان کندن بنتا ہے اور جب اللہ کی محبتوں میں انسان مجاہدہ کرتا ہے اپنے آپ کو تھکاتا ہے تو پھر اس کو مقام محبوبیت ملتا ہے اللہ کی محبتوں کا وہ مرکز بن جاتا ہے وہ کہا کہ اس کو زبا کرنے گئے اور یہ ڈائریک ڈائریک آرڈن نہیں دیا گیا اس میں اور سختی آگئی کہ خواب میں بتایا گیا ڈائریک حکم آتا تو کرنا آسان تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن خواب میں دکھا جا رہا ہے کہ اسماعیل کو زبا کر رہے ہو تو خواب تو خواب ہوتا ہے کبھی ایسا بھی آپ نہیں سوچ لے کہ ہو سکتا ہے خواب تجھ کو زبا کرتا ہوں اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے علماء تفسیر کہتے ہیں کہ حضرت عبرائیم علیہ السلام نے بیٹے اسماعیل سے یہ اس لیے نہیں پوچھا تمہاری رائے کیا ہے کہ اگر تم نہ بولیں گے تو میں نہیں کروں گا اس لیے نہیں اور تم ہاں بولیں گے تو میں تمہیں زبا کروں گا اس لیے نہیں پوچھا بلکہ پوچھنے کا مطلب یہ تھا امتحان تھا اپنے بیٹے اسماعیل کے اعتماد کا اور قربانی کے جذبات کا کہ میرا بیٹا اللہ کے حکم میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے کتنے فیصد تیار ہے یہ آگے پیچے تو نہیں ہونے والے اگر وہ نا بھی بولتے تو قربان تو کرنا ہے ابراہیم خلیل اللہ کو خلیل اللہ ہے دوستوں کے لیے آدمی بہت قربانیا دیتا ہے ایک دوست تو دوستوں کے لیے قربانیا دیتا ہے حضرت ابراہیم تو خلیل اللہ ہے اللہ کے جگری دوست ہے اس لیے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے جو یار نے کہہ دیا وہی حال سب سے بہتر ہوتا ہے ایک دوست اور محبوب کے لیے وہ تو کہنے لگے ابراہیم جو کرنا ہے آپ کو کرو میں بھی آپ کا اور میں بھی اللہ کا ہوں آپ بھی اللہ کے اور اللہ کا حکم سر آنکھوں پر ہے بھا جان ایک کام اور کرو مجھے الٹا لٹا دو سر کے بل کہیں میرا چہرہ آپ کے سامنے ہو تو میری محبت کا غلب آپ پر نہ آجائے خدا کی محبت مغنوب ہو جائے بیٹے کی محبت غالب آجائے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حکم میں کوئی آپ رکاوٹ پیدا ہو دائیت ہوگی اور ہو گیا سب کچھ کی بہرحال قربانی اللہ نے بہت بڑی مانگی تھی اس لئے کہ وہ اس کے متعمل تھے ہم سے اللہ نے جانور کی قربانی مانگی کہ ہم اتنا ہی دے سکتے ہم بیٹے نہیں دے سکتے ہم جانور دے سکتے لیکن مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ وہ بھی نہیں دینا چاہتے ہیں اور یاد رکھئے اللہ تعالی کو محبوب چیز کی قربانی پسند مجھے جو پسند میں وہ دوں جو مجھے پسند ہے جو مجھے پسند ہے بہترین قسم کی وہ قربانی اللہ کو پسند ہے کیوں اللہ تعالی قرآن میں کہتے ہیں لَن تَنَانُ الْبِرَّ حَتَّى وقت تک نہیں پاسکتے ہو جت تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو خرچو نہ کرو میرے راستے میں محبوب جو تمہیں پسند ہو کپڑے پرانے ہو گئے گریب کو دے دو یہ کوئی نیکی نہیں روٹی باسی ہو گئی گریب کو دے دو اللہ کو یہ بات پسند نہیں نظام اللہ کے منشا کیوں باسی دیے جائے کیوں پھٹے اور میلے کچھ ایلے قرآنے کپڑے دیے جائے جو چیز تمہیں محبوب اور پسند دیداؤ اللہ اس کی قربانی اپنے بندوں سے چاہتے ہیں اور اسی وقت تمہیں نیکی کا درجہ اور نیکی کا مقام مل سکتا ہے علماء کہتے ہیں اللہ بہت حسین ہے اور اللہ خسن والی چیز ہی کو پسند کرتے ہیں اللہ خوبصورت ہے خوبصورت چیز کو اللہ پسند کرتے ہیں اس لئے جانوروں میں مریل کٹو نہیں چلے گا جانور خوبصورت ہے یہ جو ہمیں پسند آئے وہ اللہ کو پسند آئے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ادھر دیان دیجئے آپ قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ پسند دیدہ عمل اللہ تعالی کو صرف قربانی ہے جانوروں کا خون بہان ہے اس کے علاوہ اُن دنوں میں قربانی کے ایام میں آپ ایک کرون روپی اگر کسی اور مسرق میں لگائیں گے اللہ کو پسند نہیں آئے گا اگر آپ قربانی نہیں کریں گے قربانی سب سے زیادہ پسند اصل میں یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ قربانی کے جب ایام قریب آتے ہیں تو ہماری امت کے اندر کچھ مفقلی پیدا ہو جاتے ہیں کچھ دانشور پیدا ہو جاتے ہیں جو امت کو مس گائیڈن کرتے ہیں غلط راہ سجاتے ہیں غلط انفارمیشن دیتے ہیں ان کو اور خاص طور پر لوگ ڈاؤن کا زمانے سے ہم لوگ گزر گئے کرونا کے زمانے سے گزر گئے ایک امریکہ سے یہ فتوہ آباری نظروں سے گزرا ہے کہ کہنے والا کوئی دانشور یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی لوگ ڈاؤن کے زمانے سے ہم گزر گئے اب امت کو ضرورت ہے کس کی طاقتور بنانے کی ان کو پیروں پہ کھڑا کرنے کی لہٰذا قربانی کے زمانے میں یہ جانوروں کی قربانی سے کیا فائدہ خون بہیں گا معصوم کی جان لی جائے گی خون بہ جائے گا معصوم کی جان لی جائے گی اور کتنے گریبوں کا کام بن جائے گا کتنے ہسپیٹل کھڑے ہو جائیں گے ہے کہ نہیں کتنے یتیموں کے لیے مسائل حل ہو جائیں گے ایسے مفکرین کو غربہ اور یتامہ اور مشکین انہی دنوں میں یاد آتے ہیں یہ بات غلط ہے اللہ تعالیٰ کو قربانی ہی پسند ہے ان دنوں کوئی دوسرا عمل پسند نہیں اور قربانی واجب ہے کرنا واجب کیوں ہیں دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو دس سال تک آپ نے مسلسل قربانی فرمائی مدینہ کے ان دس سالوں میں آپ نے ایک سال بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے قربانی نہ کی ہو آپ جو ہے دنوں میں دو دنبے زبا کیا کرتے تھے ام لہائن اکبس ام لہائن آپ دو فربا دنبے زبا کرتے اور یہ امت کی طرف سے آپ کرتے تھے اور اخیری سال میں حجت الویدہ کے موقع پر اللہ کے نبی کی طرف سے تیرے سا ٹوٹ تو آپ نے احتمام کیا قربانی کا جب نبی نے احتمام کیا تو ہم کو بھی قربانی احتمام سے کرنا پڑے گی اور آپ وہ حدیث آپ نے سنی ہوں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرما کہ جس کو قربانی کرنے کی طاقت ہے نساب کے برابر اس کے پاس بینک بیلنس پیسہ تجارت کا مال پروپٹی کچھ بھی ہے اور وہ قربانی اس کے باوجود نہیں کرتا ہے حضور اکرم علیہ صلی اللہ وآلہ نے فرمایا اسے اس بات کا حق نہیں ہے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب آئے کپڑے پہل کر کیا ضرورت ہے اور یاد رکھئے میرے بھائیوں قربانی کے نساب کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں اگر دس گیارہ اور بارہ بارہ زل حج کے گروب آفتاب سے پہلے تیسرا دن شام ڈھلنے سے پہلے پہلے اگر کسی شخص کے پاس نساب کے برابر اگر پیسہ آ گیا اس پر قربانی واجب ہے ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے ابھی ایک گھنٹہ باقی ہے اور وہ صاحب اس کے طاعت بن گیا اسے قربانی کرنا ہے وقت ملے تو قربانی ہی کرے گا جانور کا انتظام ہو جائے تو ورنہ تو اس کے ذمہ اتنا پیسہ واجب تصدق ہے قربانی کے بقدر پیسہ دے دینا غریب اور مسکنوں کو واجب ہو جائے گا اگر اس کو ٹائم نہ مل تو لیکن قربانی آ گئی اس کے ذمہ اور ہماری شریعت نے آسانی دی عمل دیا تو آسانی بھی دی کیونکہ امت میں سب مالدار نہیں ہیں امت میں سب مالدار نہیں ہیں اس لئے شریعت نے گاہ بیل بھینس اور اس قسم اور نویت کے جن سو کے جو جانور زبا کرے اس کے لئے دو سال پورے ہونا ضروری ہے ایک دن بھی کم نہیں چلے گا بکرا اور بکری بھیڑ اور دنبا اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کا ایک سال کمپلیٹ ہونا ضروری ہے ہاں اتنی بات فقہ نے یہ لکھی ہے کہ اگر جو دنبا ہے بال والا جو دنبا ہوتا ہے اگر وہ ہے چھ سات مہینے کا لیکن لگتا ہے وہ سال بھر کا صحت من ہونے کی وجہ سے اگر لگتا ہے تو پھر وہ چل جائے گا لیکن یہ بات صرف دنبے کے لئے بکرا اور چیز نہیں لوگ عمر کو معلوم کرنے کے لئے دات سے اندازہ لگاتے لیکن دات اصل عمر کا فیصلہ نہیں کرے گے اس لئے کہ کسی جانور کے دات عمر کورے ہونے سے پہلے آ جاتے ہیں کسی کے عمر ہو جانے کے بعد بھی دات نہیں آ پاتے ہیں اللہ تعالی کا سسٹم ہمارے بچوں میں بھی ایسا ہوتا ہے انسانوں کے بچوں کے اندر کسی کے دات پہلے آ جاتے کسی کے لیٹ نکلتے ہیں اس لئے جانور کی عمر کا فیصلہ اس کے داتوں سے نہیں لگایا جا سکتا اور ہم لوگ دو دات کے چکر میں پڑھتے ہیں تو پیسہ بھی زیادہ دیتے ہیں کوریسی صاحب کہتے کہ دو دات کا ہے کوریسی بھائیوں کو گلت لگنا چاہیے وہ عمر کا فائدہ اٹھاتے دو داتوں کا فائدہ اٹھا کے کچھ کا کچھ قیمت ادھر کی ادھر کرتے ہم ہمارے کوریسی بھائیوں بھائیوں سے ایک بات ضرور کہیں کہ اللہ کا منشاہ یہ ہیں کہ ان دنوں میں قربانی زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے تو قربانی زیادہ سے زیادہ ہو تو قریس بھائیوں کے ہیلپ کی ضرورت ہوں گی ان کے تعاون کی ضرورت ہے اور وہ تعاون یہ کریں کہ جس جانور پر آپ پندرہ سو اور دو ہزار روپیے مثال دیرہ میں کیا لیتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے مثال کے طور پر اگر آپ پندرہ سو پروفیٹ اور نفع لے سکتے ہیں تو آپ اس جانور کو ہزار روپے پروفیٹ یا پانسو روپے پروفیٹ پر چھوڑ دو تاکہ آپ کا یہ ایمان والا بھائی قربانی کر سکے یہ ہیلپ ہے یہ آسانی کا طریقہ ہے ہاں تو بڑے جانور میں سات حصے ہو جاتے ہیں سات لوگ مل کر کرے دو لوگ مل کر کرے چار لوگ مل کر کرے تو قربانی ادا ہو جائے گی کہاں پورا جانور لینا ضروری ہے لیکن کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں حالان کہ مستورات کے پاس زیورات ہوتے ہیں مردوں کے پاس پلاٹ ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس کیس رکم ہوتی ہے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن پر قربانی واجب اور ضروری ہے لیکن ساڑھے باون تولہ چاندی ساڑھے باون کرنے تیس ہدار کے اندر پچیس ہزار کے اوپر اتنا پیسہ کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد اگر ہے اور اس پر کرزو بھی نہیں ہے یا زمین کی شکل میں ہے اور زیورات کی شکل میں ہے قربانی واجب ہے اور اللہ چاہتے کہ سب قربانی کرے ایک اور غلط فہمی اس در کا بوس کہ ان کو کھلاتا ہے کھلاتا ہے وہی کماتا ہے وہ کر لے اکیلے قربانی ہو جائے گی یہ ایک دوسرے نظریہ والوں کی طرف سے یہ غلط بات کہی جاتی یہ بات غلط ہے دلیل دیتا ہوں میں آپ کو بات سمن میں آجائے ابھی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اللہ کے نبی نے فرمایا جو گنجائش پائے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو جو جو اس اطور طاقت پائے قربانی کر سکتا ہے جو جو کا مطلب گھر میں جتنے بھی فرد ہے اور جن کے پاس بھی گنجائش قربانی کرنے کی ہو جائے اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگا کے قریب نہ ہے اس حدیث کا صاف اور سیدھا مطلب یہ ہے کہ جس جس کے پاس قربانی کی طاقت ہو اسے قربانی واجب ہو اس میں یہ کہاں کہاں گیا کہ گھر کا ایک آدمی ذمہ دار کر لے تو سب کی طرف سیدھا ہو جائے نہیں ایسا نہیں ہر ایک کو قربانی کرنا ہے یہ الگ بات ہے کہ بیگم کا پیسہ شہر دے دیں بیگم کا پیسہ کپڑے لاتے ہیں عید کے چپلے مہنگی لاتے کو قربانی بھی کر دیں لیکن اصل یہ ہے کہ بیگم اپنی قربانی کا پیسہ خود دے میاں پر بوجھ نہ ڈالے کتنا بوجھ ڈالے گی میاں تو محبت میں کرتے چلے جاتے ہیں وہ خود آدھا کرے باپ اپنی اولاد کی طرف سے قربانی کرے گا اگر اولاد صاحب اشتتاق ہے تو پیسہ دے دے اور اگر اولاد نے باپ کو نہیں دیا پیسہ اور باپ نے اپنے جیب خاص سے اگر قربانی کا پیسہ دے دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے ادا ہو گئی قربانی لیکن قربانی جن پر واجب ہے ان کو کرنا ہے ان کی طرف سے یہ بھی بات آپ یاد رکھیں ایک تیسری بات اور ہے کہ ہمارے یہاں حصوں کی قربانی کا نظام اور سسٹم چلتا ہے لیکن دیکھا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے کہ جو لوگ حصوں کی قربانی میں شریک ہوتے ہیں اور جو لوگ اس کے منیجمنٹ ہوتے ہیں اور ذمہ دار ہوتے ہیں جو کرواتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے خوف سے ڈرے میں صاف لفظوں میں اور صاف جملوں میں کہنے والا انسان ہو میں نے اپنی آنکھوں سے حصوں کے جانوروں کو ایسے دیکھا ہے جو اپنی زگے پر اپنی پوزیشن میں خود کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں مذہبہ کھانے تک جا نہیں سکتے ہیں ان کے بدن پر گوشت ہی نظر نہیں آرہ ہے ہڈیوں کے سوا ایسے دگلے پتلے بلکل مریل ٹٹو قسم کا جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں گے ہم اللہ کی منصہ کے خلاف بات اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہم نیکی کو نہیں پاسکتے ہم لطیفے کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کمزور سا جانور جس کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لئے ہم نے چوئس کر لیا جب یہ زبا کی جگہ تک اپنے پیروں سے خود نہیں جا سکتا ہے پل سرات پر تمہیں سواری بن کر کیا دوڑائے گئے کیسے دوڑائے گئے اس لئے صحت من جانور قربان کرنا ہے اور حصے والوں کے لئے تو آسان ہی تنہ بوجھ نہیں ہے سر پر جب حصے میں قربان کر رہے تو زیادہ خوبصورت زیادہ طاقتور اور تنومن اور فربا جانور قربان کیے جائے اور ایک بات اور کہوں گا اس موقع پر چونکہ ہم فتنوں کے زمانے سے گزر رہے ہیں لالچ حیرس اور دنیا کا غلبہ ہر ویٹی اور ہر انسان کے ذہن و دماغ پر ایسا سوار ہو چکا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ اور اندھیرہ چھایا ہوا ہے اس لئے دوسری ریاستوں میں اپنی قربانیوں کو دینے کے سلسلے میں ذرا گوھر کرے بات نہیں سمجھے میری آپ اپنی قربانی اپنے علاقے میں عدد کرے جہاں آپ کو اعتماد ہو جہاں آپ کو بھروسہ ہو ایسے لوگوں کے حوالے ہی اپنے حصوں کی قربانی یا اپنی قربانی یا ان کے حوالے کرے اور پیسہ حوالے کرے اس لئے کہ یہ زمانہ فروٹ کا زمانہ چل رہا ہے بچوں کی اس مگنی ہو رہی ہے کچھ لوگ کرتہ پیزامہ پین کر مولینیوں کو اور علماء کو بدنام کرنے کے لئے کہو یا کہ دنیا کی حرسوں میں گر کر کے وہ بچوں کو بیہار جیسے علاقوں سے ان کے ماباب اور پیرنس کی اجازت کے بغیر اور بکریوں کی طرح ٹرکوں میں اور پیروں میں لاتے ہیں اور ادھر کے علاقوں میں مدرسوں کے حوالے کر رہے ہیں ایسے واقعات اس وقت یہ امت پتہ نہیں کہاں تک نیچے جائے گی اور اپنی دنیا کو چمکانے کے لئے نہ جانے ہم لوگ کہاں تک پہنچیں گے اس لیے جن لوگوں پر اعتماد اور بھروسہ اور گھنی کے حوالے اپنی قربانیاں کی جائے دوسری ریاستوں میں قربانی کے جانور آسانی سے مل جاتے کم ریٹ میں مل جاتے یا کہو کہ ان ریاستوں کے اندر ان جانوروں کو زبا کرنے کی کوئی ممانات اور قانون نہیں ہے اس لئے آسانی ہوتی ہے لیکن اگر آپ دینا چاہیں گے تو آپ کو اعتماد کے اوپر دینا پڑے یعنی مطلب آپ کو پورا بھروسہ ہو ان لوگوں کے اوپر ورنہ اس میں بھی فراد ہوتا ہے تو اچھا جانور قربان کرے گی آخری بات یہ ہے کہ ایمان کا سب سے آخری درجہ میری پوری گفتگو کا یہ سب سے زیادہ مہت کون حصہ ہے ایمان کا سب سے آخری درجہ ایمان تلعزا عنی طریق صدقت ادناہ ایمان تلعزا عنی طریق صدقت تکلیف اور گندی چیز کو تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا ہے یہ ایمان کا سب سے لافت درجہ ہے اس کے بعد ایمان کا درجہ ہی ختم ہو جاتا ہے جب راستے میں پہلے سے پڑی ہوئی گندگی اور تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے تو مجھے بتائیے گندگی کو اور تکلیف دینے والی چیز کو راستے میں لا کر پہ ڈالنا کیسا ہوگا اس شخصوں کا ایمان کہا جائے گا جو گندگی کو راستے میں ڈالتا ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قربانی کا وقت تو قریب آرہا ہے ہم اس بات کو تیع کریں سب مل کر کے شہریان ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کا بہت بڑا مضبوط حصہ صفائی کا خیال رکھنا ہے بہت بڑا اور گندگی کے عنوان سے مسلم قوم بدرام ہوئی ہے اس لئے ہم کوئی ایسا ایشو نہیں چھوڑے گے جانور قربان ہو جائے تو اس کی آلائیس کو اس کے غیر ضروری چیزوں کو اس کی ساری گندگی کو ہم ایسے ٹھکانے لگائیں گے جہاں لگانے کے لیے جو ہمیں گائیڈ نہیں آنا چاہیے یہ ہمارے ایمان والے ہونے کا ثبوت ہوں گا پورے شہر کے لیے اور اس سے ہمارے برادران وطن بھی ہماری اخلاقی حالت کو اور پوزیشن کو سمجھیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ یہ اچھے شہری ہے اور اچھے ساتھی ہے اس لئے اس بات کا بھی خیال رکھیں گے کوشش کریں گے بھئی اس کی جو ہے قربانی زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے سب اس کا احتمام کریں گے قربانی زیادہ کریں گے اور گرت لوگوں کے ہاتھ میں اپنی قربانی نہیں دیں گے اور اسی طریقے سے جو ہے صفائی کا ہم خیال رکھیں گے اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق نمازوں میں ہونا چاہیے میں پوری طاقت کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں احتمات کے ساتھ کہ ہمارے دیار اور ہمارے علاقوں میں ہماری مسجد سنت قراب کی برکتوں سے محروم رہتی ہے امام صاحب وہی لگی بندی صورتے پڑھتے رہتے ہیں ہمارے امام صاحب سے چار پانچ ساتھ جو ہے اور باب القرآت موجود ہے کہ حضور اکرم نے فجر کی نماز میں کہاں سے کہاں تک پڑھا اس کو تیوال مفصل کہتے ہیں اور آپ نے پھر زہر کی نمازوں میں کیا پڑھا اس کو اوسات مفصل کہتے ہیں اور مغرب کی نماز میں کیا پڑھنا چاہیے اس کو کسار مفصل کہتے ہیں اس کے ڈیٹیل اور تفصیل کا میرے پاس وقت نہیں آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں باقیدہ یہ پورا اس کا چیپٹر ہے اور سبق ہے کہ سنت کے رات نمازوں میں ہونا چاہیے انہی میں ایک چیز ہے جو بہت برطت والی چیز ہے کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں علیف مینددار اللہ یقن سیم مسکور یہ دوسری سورت مکمل پہلی رکعت میں علیف نام مین سجدہ مکمل اور دوسری رکعت میں سورت الدہ مکمل یہ پڑھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سنت رہا ہے اور یہ ایسی سنت ہے کہ آپ نے اس کو کیا بھی ہے اور کبھی چھوڑا بھی تو کبھی کبھی ہمارے امام صاحب بھی آپ کے امام صاحب بھی فجر کی نماز میں علیف لام مین سجدہ فجر کی نماز میں پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں سورت دار پڑھیں گے تو کوئی بیچارہ اللہ والا یہ نہ کہے کہ آج مولی صاحب کو کیا ہوا تراوی پڑھنے لگے اور یہ سنت طریقہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے آپ جمعہ میں فجر کی نماز میں اس طرح کی قرات کیا کرتے تھے اس لئے ہمیں اسے برداشت کرنا ہے کہ ہم سنت ادا کر رہے ہیں اور اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق فرمائے وآفر داوان مجھے اللہ مجھے